بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پارٹ نمبر پندرہ ہے آج ہم آپ کے خدمت میں کتاب پیش کر رہی ہیں دوسرا طبق مسلم اے میراہت آواز امی محبیر یہ کتاب آپ کے خدمت میں پاکستان بکشیہ لیبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے دیگر معلومات کے لیے ہمارے نمبر پر رابطہ کیجئے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر پندرہ اور کیا یہ بات ہمارے لیے پریشان کن نہیں ہے کہ یہاں ایک ایسا صاحب اقتدار شف موجود ہے جو ہمارے بارے میں جانتا ہے مشل نے کہا لیکن ہم اس بات کے اقرار نہیں کرتے مشل اور اگر ہم نے اس بات کے اقرار کر لیا تو اس کا مقصد ہے کہ ہم اس کی مٹھی میں چلے جائیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حالات کا تھوڑا سا جائزہ لو یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرو کہ وہ کیا چاہتا ہے اور اگر کوئی بات چاہتا ہے وہ جو ہمارے لیے ممکن ہو تو میرے خیال میں ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے کیا؟ اس طرح کہ ہم اس کی بہتر ہی قبول کر لیں مشل نے کہا نہیں پہلے عملی کوشش کرتے ہیں وہ جو اپنی زبان سے ادا کرے وہ اندھیرے والوں کے سامنے آ جائے اور ہمان کی طرف سے اختلاف نہ ہو اور اس کے بعد جو ہم جب ہم یہاں اقتدار ہم کو حاصل ہو جائے گا تو ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ ہمان ہمارا دشمن ہو سکتا ہے ہاں یہ بات تو ہے مگر عظیم آقا اگر ہم اس سے تعاون کر بھی لیں تو کیا حرج ہے؟ فینٹ نے کہا دیکھنا تو یہی ہوگا کہ وہ کیا تعاون چاہتا ہے ہم سے اور پھر اس کے بعد سب گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے یہ بڑا مشکل مرحلہ آ گیا تھا اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ ایسے عقل مند ہر جگہ ہوتے ہیں جو اقتدار کو قبضے میں رکھنے کے لیے نہ جانے کیا کیا سوانگ رچا لیتے ہیں لیکن بہرحال یہ فکر کے لمحات تھے اور وہ ان پر غور کر رہے تھے فینٹ بھی بے وقوف نہیں تھا بیشتر مواقع پر اس نے ناقابل یقین ذہانت کا ثبوت دیا تھا لیکن یہ مرحلہ ایسا آ گیا تھا کہ وہ بھی کچھ نہ کہہ سکتا تھا پھر وہ پلہچ کر بولا مجھے اجازت دو عظیمہ کا میں اسے ختم کر دوں اگر وہ ہماری کامیابی میں رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کی زندگی خطرناک ہے ناظر مسکرا دیا پھر اس نے کہا نہیں فینٹ بے شک تم زندگی کی بازی لگا کر ایسا کر سکتے ہو کیا ہم ایسا نہیں کریں گے وہ جو موت کے ہماغوش ہو گیا ہمارے لیے اتنا ہی قیمتی تھا جتنا دوسرے میں سب کے ساتھ واپس جاؤں گا یہ میرا عہد ہے ناظر ایک عجیب سی بحشت کا شکار تھا یہ محول اس کے سر میں ہتوڑے کی طرح دھنک رہا تھا اور وہ باہر نکلا اور قرب الجوار کے محول کا ڈائزہ لینے لگا تھوڑے فاصلے پر اس عبادتگاہ کا ایک بڑا دروازہ تھا دروازی کے دونوں طرف نہایت عظیم اور شان اور مضبوط دیواریں کوئی پچاس فٹ تک بلند ہوتی چلی گئی تھی اور ان لوگوں کی زبردست کارکردگی دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کسی بہت بڑے مذہبی رسم یا جشن کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی ہیں لوگوں کے گروہ کے گروہ چاروں طرف مصروف عمل نظر آ رہے تھے اس میں وہ پجاری بھی شامل تھے جو لمبے لمبے چوگوں والے تھے وہ ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے چوڑے بھالے اور پیشانی پڑھ سیاہ رنگ کی پٹیاں بندی ہوئی تھی گینی انتظامی امور کے ذمہ دار قرار دیتے تھیں دروازے کی دوسری طرف بھی پہرا تھا وہ اس وقت سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا اور آہستہ آہستہ سورج غروب ہو رہا تھا اب یہ وقت آ گیا تھا کہ انہیں یا پھر دیوی شیوالہ یا زام دیوتا کو اندھیرے والوں کے سامنے زیارت کے لیے جانا تھا اور پھر وہ واپس اس جگہ آ گیا جہاں باقی لوگ موجود تھے ابھی وہ ان لوگوں کو باہر کی تیاریوں کے بارے میں بتا ہی رہا تھا کہ دروازے پر پڑھا ہوا پردہ ہٹا اور پجاریوں کا ایک گروہ کمرے میں داخل ہوا یہ تقریباً بارہ یا تیرہ افراد تھے اور ہر پجاری کے ہاتھ میں ایک لمبی سی مومبتی تھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان سب کے پیچھے ہومان بھی تھا اور اس وقت وہ تمجھو سو طوانہ آدمی لگ رہا تھا حالانکہ اس کا بدن بہت دبلہ پتلا تھا اور لمبی داڑی اور بکھرے ہوئے بالوں کی وجہ سے وہ ایک آسیب کی مانت نظر آتا تھا بہرحال وہ لوگ اندر آئے اور میشل افینڈ کے سامنے سجدے میں گر گئے پھر دیر تک وہ اس طرح خاموش پڑے رہے جیسے پتھر کے بوتھوں یعنی یہی کیفیت خود ہومان کی تھی اور یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہومان کتنا بڑا اداکار ہے اور کیا ہی اداکاری کرنا جانتا ہے جبکہ نہ جانے کون کون سے راز اس کے دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ تھے تو آخر کار ان میں سے ایک نے کہا کیا آپ تیار ہیں عظیم دیوتا ہم آپ کو بڑی عبادت باہ میں لے جانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور اس وقت اندھیرے والے اپنے دیوتاوں کے دشن کے لیے بے چین ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان پر جلال ان کی پر جلال صورتیں دیکھیں ٹھیک ہے ہومان ہم تیار ہیں مشل نے جواب دیا اور پھر یہ لباس پہن لیجئے تو پھر یہ لباس پہن لیجئے یہ عارضی لباس ہیں جو آپ کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپا لیں گے کیونکہ آپ کی مقدس صورتیں اس وقت تک کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ زیارت کا وقت نہ ہو جائے اور پھر لمبے لمبے چوگے انہیں دے دیئے گئے اور صرف فینٹ اور مشل کے لیے یہ چوگے لائے گئے تھے اور بڑے اعتماع اعترام سے ایک شخص انہیں اپنے دونوں ہاتھوں میں پتھر کی بنی ہوئی اٹھالی میں رکھ کر لائے تھا اور ہمان نے یہ لباس جس میں تسموں کی بجائے سینگ کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے اور لمبے لبادے کو بکری کے بالوں سے بنایا گیا تھا اس میں بڑی بڑی آستینیں ٹکی ہوئی تھیں جو اتنی بڑی تھی کہ اسے پہننے والے کے ہاتھ بھی ان میں چھپ جائیں اور اس کے اوپری سرے پر ایک گول نوکدار ٹوپی سے نقاب لٹک رہی تھی جن میں تین سراغ تھے وہ دو آنکھوں کے لیے اور ایک ساس لینے کے لیے مشل اور فرنٹ نے لباس اپنے جسموں پر پہنا اور وہ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی پرسرار بلائیں ہوں پھر انہی پجاریوں نے مشل کے ہاتھ میں نہ جانے کون سے قسم کے پھول دیے ان میں سے ایک سرخ تھا اور دوسرا سفید یہ پھول اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑنے تھے گویا دیوی تیار ہو گئی تھی باہر جانے کے لیے اس کے بعد پجاری فرنٹ کے پاس پہنچے اور اسی طرح سے اسے بھی سجا دیا گیا اور اس کے ہاتھ میں سفید ہاتھی دات کی ایک فرماد چھڑی دی گئی جو ساپ کی شکل کی تھی اور کافی صدیم معلوم ہوتی تھی اس کی آنکھوں کی جگہ ہیرے جڑے ہوئے تھے فرنٹ نے یہ چھڑی اپنے ہاتھ میں لے لی تو ہمان نے مسکرا کر مسکراہت کے ساتھ کہا دیوی اور دیو تا تیار ہو گئے ہیں اور اب ہمیں چلنا ہے اور اب آپ کو چلنا ہے ہاں لیکن ہمارے خادم بھی ہمارے ساتھ آئیں گے وہ بھی جو اس کمرے میں ہیں اور وہ بھی جنہیں دوسری جگہ رکھا گیا ہے اور یہ عورت یہی رہے گی کہ جب ہم واپس آئیں تو ہمیں اپنی ضرورت کی چیزیں تیار مل جائیں میشل خود ہی فیصلے کر رہی تھی اور یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ خود کوحالہ نے خوف کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کا عبادت دامے جانا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کسی کو کوئی اتراز ہو سکتا تھا خصوصا نادر کو کیونکہ نادر نے بھی میشل کی ذہانت سے پورا پورا اتفاق کیا تھا اور واقعی اس وقت کوحالہ کی کیسیت خاصی خراب تھی تو ہمار نے پورا دب لہجے میں کہا آپ کے سب خادم باہر کھڑے ہیں دیوی اور ان کے لیے بھی تیاریاں کر لی گئی ہیں لیکن یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کے جھریوں پڑے چہرے پر نہایت ہی مانے خیز مسکراہت پھیل گئی اور نا جانے کیوں نادر کو اس کی مسکراہت میں ایک شیطان کسی ایاری اور مکاری محسوس ہوئی پھر اس نے سوچا کہ کیا کہنا چاہتا ہے یہ بڑا مکار اس کے الفاظ میں جو خاص بات تھی اس نے نادر کو کسی حد تک مسترب کر دیا تھا آخر کیا تیاریاں کر لی ہیں اس نے یہ تمام سوچنے کا وقت نہیں تھا وہ لوگ برامدے میں آ گئے جہاں مسلح سپائی ڈولیاں لیے کھڑے ہوئے تھے اور یہی پر انہوں نے اپنے ساتھ آنے والے سیاہ پاموں کو بھی دیکھا جن کے چہروں پر خوف و حراس تاری تھا کیونکہ بہت سے افراد انہیں اپنے نرگے میں لیے ہوئے تھے جن کے پاس ہتیار موجود تھے صرف فینٹ اور میشل کو ڈولیوں میں بٹھایا گیا اور ڈولیوں کے پیچھے چھوٹے سے گروہ کی سف تھی اور مونٹا سب سے آگے آگے چل رہا تھا انہیں خاص طور پر ہتیار بھی دیے گئے تھے یعنی نادر کو اور مونٹا کو اور یہ لوگ بڑی احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے اور ان کے خصوصی ہتیار بھی ان کے لباسوں میں چھپے ہوئے تھے کہ اب تک جس چیز کی خاص طور پر حفاظت کی گئی تھی وہ بارود اور دھماکے کرنے والے ہتیار تھے اور یہی ایک ایسا سینیری کارڈ تھا جن ان کے ہاتھ میں جس سے وہ کبھی کسی لمحے حالات پر قابو پاسکتے تھے کیونکہ اس کے لیے خاص طور سے ہدایت کر دی گئی تھی البتہ یہ بات انہیں معلوم نہیں تھی کہ بارود کے استعمال اور آتشی ہتیاروں کے استعمال سے خود اس بوڑے شیطان کو واقفیت ہے یا نہیں لیکن جو کچھ انہوں نے اپنے جسموں پر سجایا تھا اس پر اس نے غور نہیں کیا تھا اور انہیں ان کا مخصوص ہتیاری سمجھا تھا لیکن بہرحال ہر چیز کا آرامت تھی اور خصوصی طور پر پسٹول جو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن موقع پر کام آنے والے چنانچہ یہ سب آگے بڑھ گئے وہ اس بات کا تھوڑا بہت اندازہ لگا چکے تھے کہ اگر یہ لوگ ان ہتیاروں کی جانب توجہ نہیں دیتے تو وہ انہیں صرف ان کا زیور سمجھتے ہیں پھر یہ گروہ آگے بڑھا اور عجیب سی بے ہنگم آوازیں فضا میں گونجنے لگی یہ ان کے آگے پیچھے اور دائے بائے چلنے والے پجاری تھے جو کوئی مقدس گیت کہا رہے تھے سپاہیوں کی قطاروں کی قطاریں بھالوں کے پھلوں پر مومبتیاں اور روشن کیے آگے پڑھ نہیں تھی اور جب وہ عظیم و شان دروازے کے پاس پہنچے تو دروازہ کھول دیا گیا اور اس سے وہ بہار آئے چنانچہ اب وہ اس بلندی پر چڑ گئے تھے جو اس رہائشگاہ یعنی محل اور اس بڑی اور عظیم و شان عبادتگاہ کے درمیان تھی جو انتہائی حیبتناک تھی اور بلندی پر نظر آ رہی تھی یہ فاصلے تیہ کرنے کے بعد وہ عبادتگاہ کے سامنے پہنچ گئے جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور یہاں ڈولیاں رکھ دی گئیں مشر اور فینٹ سے نیچے اتر آنے کو کہا گیا جیسے ہی وہ نیچے اترے ساری روشنیاں بجھا دی گئیں مومبتیاں اور مشلیں دھواں دے رہی تھی اور قربو جوار میں مکمل اندھیرہ چھا گیا تھا اندھیرہ بڑا حیبتناک اور دل لرزا دینے والا تھا پتہ نہیں اس کی کیا وجہ تھی اچانک کسی نے نادر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے گھسیت کر ایک طرف لے چلا نادر کچھ ایسی کیفیت سے تھا کہ مدافعیت بھی نہیں کر سکا اور اس کے ساتھ گھسٹا چلا گیا خدا جانے گھسیتنے والا کون تھا اور وہ اسے کہاں لیے جا رہا تھا اندھیرہ اتنا گہرا تھا کہ وہ معلوم نہ کر سکے کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے یہاں تک کہ اسے یہ احساس ہوا کہ وہ شخص جو اسے گھسیت رہا ہے وہ کوئی پجاری ہی ہے اور اس کے لباس کی وجہ سے اندازہ ہوا تھا پھر خاصا فاصلہ تیہ ہو گیا آوازوں سے اس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ اس کے ساتھ اکیلے ہی یہ واقعہ پیش نہیں آیا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اسی طرح گھسیت کر لے جایا جا رہا ہے اس نے ان لوگوں کی آوازیں بھی سنی جو اس کے اپنے ساتھی تھے وہ خوف سے بڑھ بڑھا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ وہ کون ہے اور انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے پھر اچانک یہ ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے ان کے ساتھ سختی کی جا رہی ہو کچھ گھونسوں اور تھپڑوں کی آوازیں تھیں چنانچہ یہ ظاہر ہوا کہ انہیں اس وقت خاموشی رہنا ہے پھر اچانک ہی نادر کو یہ محسوس ہوا جیسے وہ کھلی پزا میں سے نکل کر کسی تنگ جگہ پر آ گئے ہوں کیونکہ ہوا بدلی ہو گئی تھی اور پتھری لے فرشن کے پیروں کی آواز چاپ پیدا کر رہی تھی ہم شاید کسی سرم سے گزر رہی ہیں عظیم آقا یہ سرگوشی مانٹا کی تھی خاموش اگر دوسری بار تو انہیں زبان کھولی تو تیری گردن دبا دی جائے گی یہ مقدس مقام ہے اور یہاں خاموش رہنا ضروری ہے بولنے والے موت کی نیم سلا دیا جاتے ہیں وہ لوگ خاموش ہو گئے انہیں اندازہ ہو گیا کہ صورتحال ان کے حق میں کافی سنگین ہیں اور بہرحال یہ ایک حققت تھی کہ اس وقت جو حیثیت فینٹ اور مشل کو حاصل تھی وہ کسی اور کو نہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ دیوی دیفتہ کے ساتھی تھے لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں کے قانون کے سلاف بڑھ بھی کریں البتہ ناظر نے اپنی فسطول کو بہت ٹٹولہ تھا اور نجانے کیوں اس کی چھٹی ویسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ صورتحال غیر محفوظ ہے پتہ نہیں یہ لوگ اسے کہاں لے جا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس تاریخے سے فائدہ اٹھاتا ہے کسی زہر زمین قید خانے میں کسی زہر زمین قید خانے میں بہرحال اتنا اتمنان ضرور تھا کہ ابھی مشل کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا اور نہ ہی فینٹ کے لیے وہ ایک لمبی سرنگ میں چلتے رہے شروع میں یہ سرنگ دھلان میں اتر رہی تھی اور اس کے بعد سیدھی سیدھی اتر رہی تھی لیکن آگے چل کر کچھ سیڑھیاں آ گئی تھی اور وہ ان سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے البتہ سیڑھیاں اتنی تھی کہ چڑھتے چڑھتے ان کے پتھے چڑھنے لگے اور ہر سیڑھی ایک دوسرے سے خاصی ہونچی تھی جب یہ سیڑھیاں ختم ہوئیں تو وہ لوگ در قدم تک ایک سرنگ میں چلتے رہے یہ سرنگ پہلے سے بھی زیادہ تنگ تھی اور اس کی چھت اتنی نیچی تھی کہ انہیں جھگ کر چلنا پڑ رہا تھا اس سرنگ میں سے نکلے تو پتھر کے ایک چبوترے پر پہنچ گئے اور یہاں تھوڑے تھوڑے حالات سمجھ میں آ رہے تھے اس کے اطراف میں سرد ہوا ان کے رخصاروں کو چھوٹی ہوئی گزر رہی تھی لیکن بہت اور اندھیرہ اتنا ضرور تھا کہ یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں اور ان کے اردیت کیا ہے البتہ نیچے سے پانی کے بہنے کی آواز آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی دوسری آوازیں بھی جو انسانی آوازیں ہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے بے شمار افراد ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے ہو عجیب سی سرسراہتیں فضاء میں گوند رہی تھی جیسے ہوا کے جھونکے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزر رہے ہو یا پھر ان بے شمار عورتوں کے لباسوں کی سرسراہت نظر نہ آنے والے پانی اور نظر نہ آنے والے حجم کی موجودگی کا احساس ہولناک اور بیچین کر دینے والا تھا بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ روحوں کے جال میں آفہ سے ہو اور سیکڑوں روحیں ان کے گرد لقصہ ہوں اور وہ نظر نہ آنے والے ہاتھوں سے انہیں چھو رہی ہوں بغیر الفاظ کے بول رہی ہوں بغیر آنکھوں کے دیکھ رہی ہوں ایک عجیب سا ہولناک محول تھا جو بدن میں سرد لہروں کی طرح اتر رہا تھا قدرتن گئے تھے کہ ناظر کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ زور سے چیف پڑے اس سے پہلے کبھی کسی ایسی حالت سے نہیں گزرا تھا اور جانتا تھا کہ ان لوگوں کی حالت اس سے بھی زیادہ بتر ہوگی دفتن ایک گہرائی میں سے ایک آواز سنائی دی جیسے کوئی بہت خوفناک لہجے میں چیف رہا ہو فوراں یہی ایک اور آواز ابری خاموش رہو کتو خاموش رہو دیوی سے پہلے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے خاموش رہو اگر موت کو اپنانا نہیں چاہتے تو آواز خاموش نہ ہوئی یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ہچکیاں لے کر رو رہا ہو پھر ایک بھیانک چیف سنائی دی چیف کی آواز کے ساتھ ایک زور کی آواز پھر کسی کے گرنے کا دھماکہ پھر کر رہا ہے ایک بار پھر نظر نہ آنے والا حجوم بھی نہ اٹھا پھر ایک سرسرہ ہٹ سے سنائی دی اور ناظر کے کان کے قریب ہی مونٹا کی آواز اگری یوں لگتا ہے جیسے کسی کو قتل کر دیا گیا ہو پتہ نہیں کون ہوگا بچارہ ناظر کاپ کر رہ گیا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا شاید جواب دے بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ مونٹا کی آواز کے ساتھ ہی ایک خردورہ اور بڑا سا ہاتھ اس کی مو پر آ پڑا خیریت اسی میں تھی کہ اس وقت خاموشی اختیار کی جائے نہ جانے یہ خاموشی کتنی دیر تاری رہی اور آخر کار یہ پاگل کر دینے والی خاموشی ٹوٹی اور پھر ایک مدھم زمن میں نائی ہوئی آواز اُبھری یہ آواز بے شک سمجھ میں آ رہی تھی اور اندازہ ہو رہا تھا کہ کس کی آواز ہیں ہمان کے علاوہ کوئی نہیں تھا خاموشی اتنی گہری تھی کہ مدھم آواز کے باوجود ہمان جو کچھ کہہ رہا تھا اس کا ایک ایک لفظ صاف طور سے سمجھ میں آ رہا تھا حالانکہ یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کافی دور سے بول رہا ہے یا پھر انجان نہ جانے اس وقت ان کی یہ کیفیت تھی جو یہ بات ایسی محسوس کر رہے تھے نادر نے اس آواز پر کان لگا دیئے تو اس کے کانوں میں یہ آواز اُبھری مقدس شوالہ کے پجاریوں عظیم زام کے پیروکار سنو ہندھیرے شہر کی عبادیوں میں رہنے والوں میری آواز سنو میں جو عظیم گہرائیوں والے کا مذہبی پیشمہ ہوں اور میں جو تمہیں تاہیات روشنی کے راستے دکھاتا رہا ہوں اور گہرائیوں والا تمہارے اوپر سایہ فگن رہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سنو اور اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لو جیسا کہ اندھیرے والے جانتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے دیوی شوالہ جسے ہماری قوم ہمیشہ ہمیشہ سے پوچھتی چلی آئی ہے آسمانوں میں سے اتر کر ہماری قوم میں آئی اور اس کے ساتھ ہی دیو تھا جو اس کا منظور نظر تھا یعنی زام اور جب وہ اس دنیا میں رہتی تھی تو یہ ایک ایسا گناہ کیا گیا جو گناہوں کا باپ ہے ہوا یوں کہ اندھیرے نے اجالے کو قتل کر دیا اور دیوی ہم سے روٹ گئی وہ ہماری سرزمین سے چلی گئی اور ہم نہیں جانتے اور نہ کبھی جان سکیں گے کہ وہ کہاں گئی لیکن میں جانتا ہوں اور وقت جانتا ہے جب گزری ہوئی صدیان کہ اس کے بعد ہم اندھیرے میں رہنے لگے یہ سرزمین روشنی سے محروم ہو گئی کیونکہ اجالے کو ختم کر دیا گیا تھا اور اس وقت سے اندھیرہ ہم پر تاری تھا اور یہ اندھیرہ لوگوں کی عبادت کا جواب موت سے دیتا تھا اور گہرائیوں میں رہنے والا اس بات کا زامن ہے کہ اس نے ہم پر کرم کیا کہ ہماری قوم تباہ نہیں ہوئی اور اندھیرے نے جس طرح اجالے کو قتل کیا اس کا کفارہ یہ تھا کہ اسے انسان کا روپ دھار کر اس جگہ اترنا تھا جہاں پانی ہے اور جہاں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دیوتا جو ہمیشہ ہمیشہ سے اس پانی میں رہتا ہے وہ جو ہم پر زندگی نازل کرتا ہے اور موت سے ہمیں بچاتا ہے وہی ہمیشہ سے یہاں مقیم ہے اور خیال تھا یہ ات خیال تھا اور کہا بھی کہ یہ گیا تھا کہ زام اور شوالہ ایک بار اس دنیا میں آئیں گے اور سنو میری بات کہ اس گناہ کے بعد دیوی شوالہ نے ایک وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں آؤں گی اس کے ساتھ جس نے میرے وجود سے جنم لیا اور جو میرا ساتھی بنا اور سنو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر نہیں جا رہی ہوں نسلوں کے بعد نسلیں گزر جائیں گی تمزام اور میں واپس آئیں گے اور پھر تم پر ہماری حکومت ہوگی اور تب اندھیرہ تمہاری سرزمین سے ہٹ جائے گا اور تم دنیا کی عظیم ترین قوم بن جاؤ گے چنانچہ اس وقت تک جب تک ہم واپس نہیں آئے تم اپنے لئے سردار منتخب کرتے رہو جو تمہاری دیکھ بھال کرے اور ایسا تمہیں اس لئے کرنا ہے کہ تم منتشر نہ ہو جاؤ اور تم پر کمزوری نہ تاری ہو جائے نہ بھولنا اور اس بات کا خیال رکھنا کہ مقدس گہرائیوں میں رہنے والے کو انسانی خون مہیا ہوتا رہے اور اسے اس کی رضا ملتی رہے جو اس کی پسند ہے اور جب میرے واپس آنے کا زمانہ آئے گا تو میں تمہیں ایک نشان دکھاؤں گی جس کے ذریعے تم مجھے اور میرے ساتھی زام کو پہچان لوگے سنو میں اس طرح ہوں گی کہ اندھیرے میں روشنی بن کر آؤں حسین اور سفید دودھ جیسی ہوگی میری رنگت اور چاند جیسا ہوگا میرا حسن اور ایسی بن کر آؤں گی میں کہ مجھے دیکھنے والوں کی آنکھیں بند ہو جائیں گی لیکن میرا ساتھی یعنی زام اپنے گناہ کی وجہ سے اس بدھ کی طرح زمین پر اترے گا جو تمہارے مندل میں بیٹھا ہوا ہے اس کا رنگ کالا ہوگا اور صورت اس کی گھناؤنی ہوگی ہم تمہیں پکاریں گے اور تم ہمیں پہچان لوگے اور پھر ہم تمہیں اپنے وہ مقدس نام بتائیں گے جو اس وقت سے ہمارے پاہ واپس آنے تک ننگے سر اور انچی آواز میں بولے جائیں گے اور ہوش یار جھوٹے دیوتا تمہارے درمیان نہ آیا نفائیں اور ایسا نہ ہو کہ تم انہیں پوجھنے لگ جاؤ اور اگر ایسا ہوا تو تم پر عذاب نازل ہوگا اور صورت اپنا مو چھپا لے گا تو اندھیرے کے باسیوں کہا تھا دیوی شیوالا نے اور جو شف صدیوں پہلے محنت تھا اس نے ہر بات لوہے کے ٹپڑے سے پتھر پر تحریر کر دی تھی اس پتھر پر جس پر میں اس وقت کھڑا ہوں لیکن کوئی اور اس تحریر کو نہیں پڑ سکتا کیونکہ میں صدیوں سے اس نسل کا روحانی پیش پر چلا آ رہا ہوں اور اب مجھے خوشی ہے کہ اس وقت میں موجود ہوں جب میری پیشنگوئی ہو یعنی میرے اجزاد کی اور میری زندگی میں پوری ہو رہی ہے اور وقت آ گیا ہے آج رات وہ پیشنگوئی پوری ہوگی اندھیرے کے باشندو وہ لافانی دیرتا جو سرزمین سے رخصت ہو گئے تھے واپس آ گئے ہیں اور ہم نے انہیں دیکھا اور ہمارے کانوں میں انہوں نے اپنے مقدس نام کہے یعنی زام اور شیوالہ حسین اور صفیت خاتون اور بدصورت کالہ دیو اور یہی دونوں وہ ہیں جو ہمارے درمیان آنے والے تھے اس کی یہ طویل تقریر طویل آواز تقریر ختم ہوئی اور اس طرح خاموشی تاری ہو گئی جیسے وہاں کوئی انسانی وجود نہ ہو اس خاموشی میں صرف بہتے پانی کی کچھ آواز تھی اور یہ آواز کہیں گہرائی سے آ رہی تھی اور کہیں کہیں حجوم کی بھنبنہ ہٹ البتہ سنائی دے جاتی تھی ناظر کی کنپٹیاں چٹک رہی تھی اور وہ ایک عجیر سی کیسیت کا شکار تھا جو مسلسل اس کا تاقب کر رہی تھی کچھ دیر تو وہ اسی خاموشی کے بعد بے حصو حرکت پھڑا رہا پھر آہستہ آہستہ کھسکنے لگا وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس جگہ ہے اور اطراف میں کیا کچھ ہے لیکن یہ بھی تقدیر ہی تھی کہ این وقت پر سمل گیا ورنہ اس شوق اور تجسس کا انجام برا ہوتا ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ اس کا اگلا قدم خلا میں پڑا اور وہ ڈگمگا تھا آگے کی طرف جھکا اور اگر بڑی کوشش سے اپنا توازن قائم کر کے سملنا جاتا تو گر پڑتا خدا جانے کہاں وہ پیچھے ہٹا اور فورانی مانٹا کی آواز سنائی دی عظیم آقا آگے نہ بڑھو میں یہ سب کچھ کر کے دیکھ چکا ہوں کیسی جگہ ہے یہ بلندی اور ہمارے اطراف کوئی دیوار نہیں ہے اوہ نادر کے مو سے آہستہ سے نکلا پھر رہ جانے کیا ہوا کہ اس نے دیکھا کہ رات ساندھیرہ ہلکی ہلکی روشنی میں تبدیل ہونے لگا اور بلندیوں میں ایک بہت بڑا پتھر آہستہ آہستہ روشن ہو رہا تھا جیسے چھوٹے قدقامت کا چاند سب کسے انوکھی اور تاجب خیز چیز اس زمین کی چھت ہی تھی یعنی زمین کے دوسرے طبق میں وہ جگہ جو اوپر سے نیچے کی سمت ہوگی یہ ایک انوکھے تلسم کا اظہار کرتی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے شعون آسمان کے نیچے ان پہاڑوں کو روشن کیا ہوا ہے روشنی مدھم مدھم تھی لیکن پھیلتی جا رہی تھی اور پھر وہ اتنی تیز ہو گئی کہ اس میں بہت بھی دیکھا جائے اور نادر نے دیکھا کہ بائیں طرف ایک سیاہ منارزہ بلند ہو رہا ہے اور نیچے کوئی چیز چمک رہی ہے جس سے ہلکی ہلکی آوازیں اُبھر رہی ہیں بلکہ ایسے جیسے چٹانوں سے ٹکراتی ہوئی موزیں حیرت انگیز منظر روشن ہوا تھا اور وہ عجیب وہ غریب نادر تھا نادر کے این سامنے نشیب میں چھت کے بغیر ایک وسیع اوریز عمارت تھی جو انتہائی طویل رغبے میں تھی یہ عمارت ایک سم سے کھلی ہوئی تھی اور اس کے تین طرف پتھر کی دیواریں کوئی پچاس فٹ تک بلند ہوتی چلی گئی تھی ایک عجیب سی جگہ تھی جیسے زمانہ قدیم میں وہ کھیل کے میدان بنای جاتے ہوں جہاں انسانی زندگی کے کھیل کھیلے جاتے ہوں ادھر فلموں میں اکثر یہ منازل نظر آ جایا کرتے تھے اور پتھر کی نشستیں قطار کی شکل میں تھی اور نشستوں پر لا تعداد انسان بیٹھے ہوئے تھے عورتیں مرد بچے اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سارا شہر امٹ آیا ہو تمام نشستیں بھری ہوئی تھی سوائے آخری چند نشستوں کے مغرستی سرے پر ایک عظیم و شان بھت نظر تھا جو ستر اسی فٹ تک فضا میں بلند ہوتا چلا گیا تھا اور معلوم ہوتا تھا جیسے صرف ایک کالی چٹان کو تراشا گیا ہو اس بھت کے عقب میں اس سے تقریباً سو فٹ دور ایک پہاڑی چٹان تھی جو چوٹی تک جا کر پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی جو بھر پوشت تھی اور جیسے نادر اور اس کے ساتھیوں نے جب وہ اس شہر میں داخل ہوئے تھے تو بہت دور سے دیکھ لیا تھا یہ بھت بلکل فینڈ کی مانن تھا بھیانک سورت کا مالک دونوں بازو جھکائے اور کونیوں میں دونوں ہاتھ لمبے کیے بیٹھا تھا اس کے ہٹیلیاں اوپر کو تھی جیسے وہ آسمان کو اپنی ہٹیلی پر روکے ہوئے ہو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پتھر کی وہ چوکی جس پر بدھ بیٹھا ہوا ہے ایک گہری کھائی یا گہرا کواں تھا اس کھائی کا طول اور اس سرے سے اس سرے تک تقریباً تیز گز ہوگا اور اسی کھائی میں پانی شور مچا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے نیچے گندک کے پہاڑوں کیونکہ اس سے ہلکا ہلکا دھوا بھی نکل رہا تھا بدھ کے دونوں ہاتھ اس کھائی پر پہلے ہوئے تھے اور وہ خود ذرا سسر جھکائے جیسے کھائی میں جھاک رہا ہو ناظر یہ نہ دیکھ سکا کہ وہ پانی کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے لیکن بہرال ان لوگوں نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ اتنا پرسرار تھا کہ دیکھنے سے دل پر دہشت تاری ہوتی تھی چٹان کے تمام پہلووں اور بدھ کی ٹانگوں کے درمیان قربان گاہ تھی اور اس میں وہ پتھر نظر آ رہا تھا جس پر انسانوں کو زبا کیا جاتا تھا وہ چٹان جو طول اور ارض میں خاصی بڑی تھی اور جو سب سے اہم چیز اس وقت دیکھی گئی وہ قربانی کے پتھر کے این سامنے ایک شخص تھا جسے رسیوں سے جکڑ دیا گیا تھا اور اسے دیکھ کر نادر کے رنگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ اس نے ایک لمحے کے اندر اندر علایہ کو صاف پہچھان لیا تھا اندھیر شہر کا سردار علایہ جس کے دونوں طرف جناتوں میں لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے اوپری بدن برہنا اور وہ لمبے لمبے کھانڈوں سے مسلح تھے ان کے پیچے جو لوگ نظر آئے انہیں دیکھ کر بھی نادر کے ہوش و حواظ جواب دینے لگے یہ وہ غلام تھے جنہوں نے ان کے ساتھ اپنی زندگی کے سب سے خوفناک سفر کو شروع کیا تھا اور اس وقت ان کی حالت قابل دیت تھی وہ پتے کی طرح کاف رہے تھے اور افسوس کی بات یہ تھی کہ ان میں سے ایک سنگین فرش پر مردہ پڑا ہوا تھا اور شاید یہی وہ آدمی تھا جو اندھیرے میں چیخات اور اس کی چیخ سنائی دی تھی لیکن یہ بڑا دگ بھرا منظر تھا جسے دیکھ کر وہ دہشت سے کام گیا اور اگر اپنے آپ کو سہارا نہ دیا جاتا تو یقینی طور پر نیچے گرنے کے امکانات واضح ہو سکتے تھے ناظروں نے دیکھتا رہا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں یہ تو انتہائی خوفناک بات تھی اس نے دیکھا کہ کھولتوئے پانی کے چشمے سے کوئی سو فٹ اوپر مشل ہاتھی دانت سے بڑی ہوئی کرسی پر بیٹھی ہے اب اس کا سیاہ لبادہ اتار دیا گیا تھا اور وہ ایک سفید عبا میں ملبوس تھی اس کی پتلی کمر کے گرد ایک پٹکا بندہ ہوا تھا جو اصل لباس کو اس کے بزن پر روکے ہوئے تھا کہ کالے بال اس کے گورے گورے کندوں پر ناغنوں کی طرح لہر آ رہے تھے اس کے ہاتھ میں پھول تھے دائیں میں سفید اور بائیں میں سرف اور اس کے ماتے پر ایک عجیب اور غریب چیز چمک رہی تھی جسے دیکھ کر نادر کی آنکھوں میں سرخ روشنی ہوتر آئی یہ ایک سرخ پتھر تھا ایک انتہائی گہرا سرخ پتھر جس سے روشنی اس طرح پوٹ رہی تھی جیسے سرخ پھل جھڑیاں چل رہی ہوں یہ پتھر اس کے ماتے پر چمک رہا تھا اور اسے ایک پٹی کے ذریعے اس کے ماتے پر اور چہرے پر باندھیا گیا تھا وہ پتھرائی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی اور روشنی کی کرنے اس کے ماتے پر بندے ہوئے لال پر منقص ہو رہی تھی اور اس کا چہرہ اس وقت ایسا عجیب لگ رہا تھا کہ دیکھنے والی آنکھ اگر اسے دیکھے تو اس کے بعد کچھ دیکھنے کی آرزو نہ کر سکے صحیح الفاظ کی تراش مشکل تھی اسے قاق کی کوئی پری یا آسمانی روح بھی اتنی حسین نہیں رہی ہوگی جو وہ اس وقت نظر آ رہی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ اس بلندی پر اس چاننی میں وہ ایک عزی ایک انسان سے زیادہ ایک روحی معلوم ہو رہی تھی جو حیات کی دیوی ہو اور یقینی طور پر وہی جو یہ لوگ سمجھ رہے تھے اور ناظر محسوس کر رہا تھا کہ گہری گہری سانسیں فضاء میں تیر رہی ہیں اور وہاں موجود لوگ دوسری دنیا کی اس مخلوق کو دیکھ کر پتھر آ گئے ہیں پھر ناظر کی نگاہیں گھومی اور اس نے فینڈ کو بھی ایک عجیب رنگ میں دیکھا پتہ نہیں کب اور کس وقت اور کس طرح فینڈ کا ہلیا بھی تبدیل کر دیا گیا تھا اب وہ صرف ایک مثلے بدن کو ڈھکنے والے لباس میں تھا اور اس کے ماتے پر ایک عجیب سی جھالر بندی ہوئی تھی تو بتا ہاتھ میں ہاتھی دات کا واسہ پکڑے بیٹھا ہوا تھا اور اس کا تخپی آبنوست کا تھا اور اس وقت خوفناک بتھ کے گھٹنے پر رکھا ہوا تھا کیفیت یہ تھی کہ فینڈ اس وقت مشل سے کوئی چالیس فٹ نیچے بیٹھا ہوا تھا اور بہت عجیب لگ رہا تھا مونٹا نادر کے قریب ہی موجود تھا اور یہ دیکھ کر ان کا دم اور نکلنے لگا کہ وہ بتھ کے دائیں ہتیلی پر کھڑے ہوئے تھے بتھ کی یہ ہتیلی کوئی چھے مربع فٹ کا پلیٹ فارم بنا رہی تھی اور بتھ کے بازوں کو اندر اندر کاٹ کر سرنگ بنائی گئی تھی اور اسی سرنگ میں سے انہیں لایا گیا تھا اور وہ دونوں اس وقت گویا ایک ایسی بلند جگہ کھڑے تھے جس کی طرف کوئی روک نہیں تھی اور اگر ذرا بھی کوئی گربر ہو جاتی یا ان کا توازن بگڑ جاتا تو وہ خلا میں گہرائیوں میں جا پڑتے اور کوئی نوے فٹ نیچے اس کھائی میں جہاں زندگی سب سے زیادہ غیر محفوظ تھی تب نادر کو مونٹا کی آواز سنائی دی عظیم آقا مجھے سمحالو میں چکرا رہا ہوں میں نیچے گر پڑوں گا عظیم آقا مجھے سمحالو اور نادر اس کی جانب لبکا اور اس نے مونٹا کو سہارا دیا اور تسلی دیتا ہوا بولا خود کو سمحالو مونٹا اس نے مونٹا کو نیچے بٹھا دیا تو مونٹا محرائی ہوگو یہ آواز نے بولا مجھے لگتا ہے عظیم آقا جیسے موت کا خونی کھیل شروع ہونے والا ہو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے مونٹا کی آواز نادر کو ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی تھی اور پھر مونٹا نے گردن ڈال دی نادر گھبرا گیا اس نے جھک کر مونٹا کو دیکھا لیکن یہ دیکھ کر اسے قدرے اتمنان ہوا کہ مونٹا بے ہوش ہو گیا ہے لیکن خود نادر کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں تھی کیا ہونے والا ہے نہ جانے کیا ہونے والا ہے پارٹ نمبر پندرہ یہاں اختتام پذیر ہوا کتاب دوسرا طبق کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر سولہ میں سمات کیجئے